اللہ 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 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بدلایا کہ چند چیزوں میں چند چیزوں کی کوالیٹی وابستہ ہے اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو ان عامال کی کوالیٹی بہتر ہو جائے گی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے لکڑی کا فرنیچر اگر بنتا دیکھا ہو تو جب یہ بن جاتا ہے پالش ہونے سے پہلے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا آپ جا کے دیکھیں آپ کہیں گے یہ ہے فرنیچر عجیب شی لکڑی اور ذرا اٹریکشن نہیں ہوتی پھر اسی کے اوپر جب وہ وارنش چڑھا دیتا ہے اور ایک گلوسی لیئر چڑھا دیتا ہے تو وہ فرنیچر ایسے چمکتا ہے کہ انسان مو مانگی پرائیس دینے پر تیار ہو جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے تم جو عمل کرو اس عمل کو مزین کرو اخلاص کے ساتھ خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ رجوع اللہ کے ساتھ توجہ اللہ کے ساتھ تقوی کے ساتھ پھر تمہارے اچھے عملوں کو میں قبول کروں گا تو سینا صدیق اکفر لانو نے فرمایا کہ چند چیزوں کی زینت چند چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے پہلی بات فرمائی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں وابستہ ہے انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا نعمت کو زینت مل گئی ہے واقعی بات ایسی ہے کہ آج طبعا ہم شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کوک اور پیپسی کی بوتل پیش کر دے تو اسے تھیں کیوں کہہ دیتے ہیں اور جس پروردگار نے دسترخان پر بٹھایا بھوک کی نعمت سے نوازا کھانے کی نعمت سے نوازا ہم پیٹ تو بھر لیتے ہیں اس پروردگار کے لیے دعا پڑھنی ہمیں یاد نہیں ہوتی گویا ہم پروردگار کا شکر ادا نہیں کر پاتے نہ پہلے کی دعا نہ بعد کی دعا غور کریں اپنے دلوں میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے دعا پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتی تو بندے کو تو ایک بوتل پیش کرنے پر تھینکیو کہہ دیا جس نے صحت دی جس نے بھوک جیسی نعمت دی جس نے کھانے دیئے مشروبات دیئے پیٹ بھر کے اٹھ جاتے ہیں نہ پہلی دعا نہ بعد کی دعا تو ہم نے تو پھر اپنے رب کا شکر ادا نہ کیا تو نعمت کا نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر ادا کرنے والے ہیں آدھتاً انسان شکر ادا کرنے میں کتا ہی کرتا ہے آپ غور کریں کہ اگر ایک آدمی نوجوان انٹرویو کے لیے گیا جوب انٹرویو تھا اور جوب مل گئی تو اس سے پوچھیں بھئی سناو کیا ہوا اوہ جی اس نے یہ کوئسٹن پوچھا تو میں نے پھر اس کا یہ جواب دیا جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا تو اس کے جواب میں میں نے یہ کہہ دیا پھر وہ اس ٹاپک پہ آیا تو میں نے اس کو یوں مطمن کیا اب ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا جوب مل جو گئی یہی بندہ اگر اس انٹرویو میں فیلو کے آیا آپ پوچھیں بھئی کیا بنا کہہ گا اللہ کی مرضی بھئی جب جوب ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی تو جب کریڈٹ کا وقت آتا ہے تو فطرت ہے انسان کی کہ یہ خود لینے کے لئے تیار ہوتا ہے تو ہمیں تو چاہیے تھا اس وقت بھی ہم کہتے کہ اللہ کے اوپر اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا اس نے مجھے روزگار عطا فرما دیا چنانچہ ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں جس کو اللہ رب العزت نے اتنا کھلا رزق دیا کہ اگر وہ چالیس فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہے تو اپنی فیملی کے علاوہ اتنوں کو سپورٹ کر سکتا ہے اتنا رزق اس کو اللہ نے دیا ایسے ہی ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھ لیا سنائیں کام کیسے ہے کہتے ہیں بس گزارا ہے سن کے حیرت ہوئی میں اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا کہ یا اللہ یہ ملینر یا بلینر انسان جب پوچھا گیا کہ کام کیسا ہے تو اس کو تو چاہیے تھا یوں کہتا کہ اللہ نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے عطا کیا ہے میں تو ساری زندگی سجدے میں میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑھا رہوں تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا مگر کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے جی بس گزارا ہے یعنی عام آدمی بات سنتا ہے تو دل چاہتا ہے موہ پہ تھپڑ لگا دے تو جب اس کے الفاظ اللہ تعالی سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے اس بندے کو اتنا میں نے دیا اور جواب دیتے ہوئے کہتا ہے بس گزارا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نعمت کا شکر ادا کرنے کے عادی نہیں ہیں عادت نہیں کلتی جا رہی ہے موسیقا 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 موسیقی